سب سے زیادہ میری ہوتی تھی اور میں چونکہ سیڈل بھی نہیں تھا اور رسی اس کے گلے میں ڈال کے سوار ہو جاتا تھا تو کبھی کبھی رول کالز تیتر بیتر ہو جاتی تھی چونکہ میں اتنا زہین تھا اور ہمیشہ کلاس میں ایک دو تین رہتا تھا تو یہ بہت ہی ملائی مطلب پولائٹلی کہتے تھے کہ آپ دوسرے سکول میں چلے جائیں ہم آپ کو ایکسپل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اچھا ہے کہ آپ دوسرے سکول میں داخل ہو جائیں تو ایسے میں نے تین سکول بڑھلی کی ہیں میری کم عمر میں فلموں کا گھر چونکہ بامبے تھا تو بامبے کی طرف توجہ ہوئی اور دو تین ٹرپ میں نے کیے بامبے میں لیکن کوئی کامیابی ملی نہیں تو باپس جاتا رہا پھر آتا رہا میں نے کہا بھی نہیں اس میں مجھے کامیاب ہونا ہے سوشل فلم جو پہلی ملی مجھے وہ تھی شاید انچے لوگ جس میں میں نے چھوٹے بھائی راج کمار صاحب کے چھوٹے بھائی کا روز ادا کیا تھا جو کہ ایک بگڑا ہوا ایک کالیج سٹوڈنٹ تھا پر ایوارڈ کی احمیت کتنی ہے اس انڈسٹری میں آہ... it encouraged me a lot بہت سا مطلب ایک کانفرڈنس پہلا ہوا کہ بھائی دیکھو لوگ تمہارے کام کو اتنا پسند کیے ہیں مجھے جو تجربہ ملا اپنے ان ڈریکٹروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے خاص کر وارڈیا برادرز گھنٹے بھر کیمرے کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور لینس چینج کیا کرتے تھے وہ ان کے ٹرک شوٹس کے وجہ سے اور میں پوچھا کرتا تھا کہ یہ لینس کیوں چینج ہو رہا ہے یہ کیوں چینج ہو رہا ہے اور اس میں میں نے کافی دلچسپی تھی اور مجھے پتا تھا کہ ایک دل میں ڈریکٹر بنوں گا میں نے کافی دل میں بہت سی حولیوود فلم میں دیکھا کرتا تھا 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 بسکتا تھا اور ہنڈی فلم میں بہت ایک ہی فلم دیکھی تھی میں نے ان دنوں کسمت مستر شک کمار دی گریت اور جن کے بعد بہت سالوں بعد اور مرحبہ I used to just like him he as a star because I saw that picture کسمت and otherwise میں نے صرف western films دیکھتا تھا so that's how the image I started dressing with boots and you know jeans and I was fond of guns and I was fond of riding and that's how the whole thing that's how the image was transformed into the you know they used to call me the Clint Eastwood of India and my friends پہلے بومبی آیا تھا تو کام دام تو تھا نہیں تو یہ اس گیم کے زریے میں اپنا خرص وغیرہ نکالا کرتا تھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ہینڈی کیپ چونکہ بھات دیتا تھا لوگوں کو تو وہ کبھی کبھی فلوک سے مجھے مار دیتے تھے یعنی گیم جیت جاتے تھے تو ان دنوں میں رات کو کھانا کھائے بغیر سوتا تھا اس لیے کہ چار پانچ سو روپے کی بیٹنگ ان دنوں کافی ہوتی تھی تو ہار جب جاتا تھا تو کبھی کبھی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے رات کو تو برحال اس گیم کے ساتھ میرا بہت ایک سینٹمنٹ سا جڑا ہوا ہے